اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرگ کیوں تباہ ہو رہے ہیں آج کے دور میں آئے دن میاں بی بی کی لڑائی ہو رہی ہے اور اس لڑائی کی وجہ یہ ہے کہ اماری زبان زبان پرودگار کی ذات نے زبان کو بڑی اہمیت دیئے اور اس لئے فرمایا کہ زبان کو پرودگار نے بتیس دانتوں کے درمیان میں رکھا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم بتیس دانتوں کے درمیان میں رہ کر زندگی کیسے گزارتی تو زبان ایک اپنی نرمی کی وجہ سے لہذا جس بندے کی زبان نرم ہے نا اس کے دوست سے آتا ہے اور ہمیشہ یہ مصیبتوں میں کم مبتلا ہوتا ہے لہذا میاں بیوی کے درمیان پیار اور محبت کے لیے سب سے بڑا جو آلہ ہے نا وہ زبان ہے اگر آپ کی زبان نرم ہوگی تو ہمیشہ رشتے قائم رہیں گے اور اسی وجہ سے ایک عورت اللہ کے رسول کی خدمت میں آذر ہوئی اعز کی یا رسول اللہ میں پڑی عبادت کرتی ہوں بہت زیادہ عبادت کرتی ہوں واجبات کے ساتھ سنتوں کو نوافل کو بھی ادا کرتی ہوں صدقہ اور خیرات کرتی ہوں لیکن میری زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیری کوئی عبادت کا بول نہیں اور دوسری عورت کے جو صرف واجبات تک اکتفا کرتی تھی باقی نمازیں عبادت نہیں کرتی تھی لیکن اس کی زبان سے دوسرے انسان محفوظ تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عبادت گزار ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تصویح پڑھنے میں اور ذکر خدا کرنے میں انسان اللہ کے نزدیک زیادہ ہو جاتا ہے نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک وہی زیادہ قریب ہے جس کی زبان سے دوسرے انسان محفوظ ہے لہذا انسان اگر ایک زبان پر کنٹرول کر لے تو بڑے بڑے خاندان جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں اور گھر تباہ ہونے سے بچ جاتے ہیں لہذا انسان کو چاہئے کہ وہ زبان کو کنٹرول کرے اور زبان کو اس جگہ پر حرکت دے کہ جہاں پر اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے